بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو کوکٹ سیون ایٹی سیکس آج بن رہی ہیں بیکری سٹائل چکن ایکس سینڈوچز جو گھر میں ایزلی بنائے جا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ہلدی ہوتی ہیں صحت کے لیے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو یہ دیکھیں کتنے سوفٹ بنے ہیں آپ بھی میری ریسپی کو فالو کریں تاکہ آپ بھی اسی طرح سے بنا سکیں اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو پرینلی اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک انڈا 1 by 4 cup milk 2 table spoon sugar half tea spoon salt 1 table spoon oil اور بسکی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ چینی کے جتنے دانی ہیں وہ اس میں مکس ہو جائیں اب اس میں جائے گا دو کپ میادا 1 teaspoon instant dry yeast اور انہیں بھی مکس کر لیں اچھے طریقے سے ہلکے سی گنگونے دودھ کے ساتھ لیوک وارم ملک کے ساتھ اس کو گوندیں گے اس ڈو کو صافٹ ڈو ہم نے بنانی ہے ساتھ میں اس میں 1 table spoon بٹر جائے گا مکس کر لیں اور ایک کاؤنٹر پہ تھوڑی سی میادا کو ڈسٹ کرنے اور اس طریقے سے ہم نے اس کو گوننا ہے تاکہ اس میں گلوٹن ایکٹیویٹ ہو جائے اس طرح سے صافٹ ڈو بنا لیں گے پھر کوئی ایک کنڈینر لے لیں اور آئل کی مدد سے گریز کر لیں اور یہ جو ڈو بنائی ہے اس کو اس کے اندر ڈال دیں تھوڑا سا اوپر بھی برش کر دیں آئل کا اور اسے کور کر دیں کلنک شیٹ سے تاکہ بلکل ایئر اس کے اندر نہ جائے اور پھر اس کو کسی گرم جگہ پہ رکھتیں تاکہ یہ رائز ہو جائے اب ایک چکن کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک کپ چکن چاہیے اور اس میں جائے گا ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون کشمیری لال مرچ ون بہ فور ٹی سپون حلدی پاوڈر ون ٹی سپون گارلک پاوڈر ون ٹی سپون سرکا ون ٹی سپون آئل اور سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں چکن کی فیلنگ ریڈی ہے اب ایک پین میں 3 ٹی سپون آئل لے لیں اور لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ اس ٹکن کو کوک کر لیں تھوڑا سا ہو جائے اس کا کلر چینج تو اس کو دھام کے دس منٹ کے لیے کوک کر لیں ریڈی ہے سائیڈ پہ رکھ دیں اب چار انڈے لے لیں اور ان کو ہارڈ بوائل کر لیں اور پھر ان کو ایک نائف کی مدد سے سلائسز میں کٹ کر لیں اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے چار انڈوں کو اس طرح سے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اور سائیڈ پہ رکھ دیں اب جو دو تھی اس کو آدھا گھنٹا گزر چکا ہے اور یہ رائس ہو چکی ہے اس کو بیچ میں سے پنچ کر دیں اور پھر دوبارہ سے کاؤنٹر پہ تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر کے اور اس ٹو پہ بھی ڈسٹ کر لیں اور اس کو اچھے طریقے سے بیل لیں رولنگ پین کی مدد سے پتلا آپ نے اس کو بیل لینا ہے پھر چھے بریڈ سلائسز لے لیں اور اس طرح سے ڈو کے اوپر ان کو رکھ دیں اور تھوڑا سا چھلی گارلک ساوس تمام سلائسز کی ایک سائیڈ پہ لگا دیں اس طرح سے اور دوسری سائیڈ پہ مایونیس لگا دیں اس طرح سے سپے لگا دیں ایک سائیڈ پہ اب جو ہم نے ایک بوائلز کیے تھے ان کو بھی اس طرح سے لگا دیں اور چکن بھی سپریٹ کر دیں تھوڑے سے ٹومیٹوز کی پیسز بھی اور انین رنگز بھی اس طرح سے کاٹ کے بیچ میں لگا دیں اب یہ موزریلہ چیز ہے اس کو بھی گریٹ کر کے اور اس کے اوپر سپریٹ کر دیں اب یہ میرے پاس ایک پیزا کٹر ہے اس کی مدد سے آپ اس طرح سے کاٹ لیں اور دونوں پیسز کو اوپر رکھیں اور کور کر دیں اس ڈو سے اس طرح سے اب یہ چوب سٹک کا ایک میرے پاس پیس پڑا ہوا ہے تو وہ اس کی مدد سے آپ نے اس طرح سے اس کو اس کی کارنس کو بلکل پورا کر لینا ہے اور کٹ کر لینا ہے اس طرح سے اس دو سے پورے طرح سے کور ہونے چاہیے اب ایک بیکنگ ٹری میں آئل گریس کر لیں اور یہ جو سینڈوچز ہیں ان کو اس پر رکھیں اور ان جو اوپر آپ نے چلی کارلک سوس اس طرح سے اوپر سپریٹ کر دینا ہے موزریلا چیز رکھ دیں اس طرح سے اور یہ میرے پاس شملا مرش کے رنگز میں نے کاٹے ہوئے یہ اس طرح سے پیچھ میں جائیں گے اور جو ایکس بوائل کیے تھے وہ بھی اس طرح سے اوپر رکھ دیں ساپ میں ٹومیٹو کا ایک پیس سائٹ پہ رکھ دیں اور انین کا ایک پیس بھی سائٹ پہ رکھ دیں اور چیز بھی اوپر سے ڈال دیں اس طرح سے اور رنگز کے بیچ میں بھی رکھ کے اس کو کور کر دیں اس طرح سے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اس وقت اب میں ایک پین کو پری ہیٹ کر لوں گی 5 منٹ کے لیے اور پھر اس پہ میں یہ رکھ دوں گی بیکنگ ٹری کور کر دوں گی 20 سے 25 منٹ کے لیے اب یہ دیکھیں 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہیں اب ان کو ملٹڈ بٹر سے برش کر لیں گے اور اس طرح سے نکال لیں گے تھنڈا کر لیں گے اور پھر کٹ کر لیں گے اور اس کو آپ نے سرف کرنا ہے ٹرمیٹو کی اچپ کے ساتھ یہ دیکھیں کتنی سوفٹ بنے ہیں کائنڈی سبسکرائب آئی چینل تھینکیو سو مچ فور وچنگ دیس ویڈیو